دینی تعلیم سے حد کی مجھے بتاؤ سچوں کے ساتھ دوستی ہو تو اچھا ہے یا جھوٹوں کے ساتھ سب بتاؤ نا سچوں کے ساتھ دوستی ہو یا جھوٹوں کے ساتھ تو جب اللہ کی بارگاہ میں چاہو گی تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں پسند ہی اسے کا پموں جو میری انسان ہو جو بلند حمد انسان ہو تو پھر سچوں کے ساتھ اگر نہیں جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو نہیں ہو پا آو گے اللہ فرماتا یاد رکھو بس آخری جملہ ہے میرے مطرم بھائی آ رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں ابھی میرے پانچ منٹ باقی ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نے جب میری بارگاہ میں آنا ہے تو سچوں کے ساتھ آنا پروردگارہ ہماری چند روزہ زندگی ہے تو جو چاہتا ہوں ہماری چند روزہ زندگی ہے اس میں ہم سچوں کو کیسے تعلاش کریں گے فرمایا تمہیں تعلاش کرنے کی ضرورت نہیں میں تمہیں سارے سچے ایک دن دکھا دوں گا اور وہ دن اللہ نے دکھا دیا نہ سارے نجران سے کہا جاؤ تم جھوٹوں کے رہبر بن جانا تمہارے مقابل میں سچوں کے رہنما آئیں گے ہاں اللہ نے پانچ سچوں کا تعلق کر رہایا فرمایا آج یہی پانچ ہیں بس جو ان جیسا ہوگا اسے رہبر بنانا جو ان سے ہوگا اسے رہبر اور رہنما بنانا ان سے دور نہ ہونا تو بس اے انسان اگر تو اللہ کی بارگاہ میں سرخ روم ہونا چاہتا ہے تو دو شرطیں ہیں ایک انفرادی ہے ایک اجتماعی ہے انفرادی یہ ہے کہ تیرے دل میں تقبل الہی ہو تو واقع متقی منجا اس لیے کہ تُو نے اگر سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو علی ابن عبی طالب اور علی کے گیارہ بھیجے کسی ایسے کو اپنے قافلے میں آنے ہی نہیں دیتے جو متقی نہ ہو نہیں آسکتا نہیں آسکتا فقط متقی آئے گا لیکن یاد رکھو جب تم متقیوں کے لیے نکلو گی تو تمہیں کہیں بہتر نظر آئیں گے کہیں تین سو تینوں نظر آئیں گے ان سے زیادہ تمہیں سچے نظر نہیں آئیں گے اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہت تو نمازی ہوں گے لیکن دیکھ لیں نا کہیں اہلِ بیعت کے گھرانے کو لکنے وہ شریف تو نہیں یہ گھرانہ کتنی دفعہ لکا مکہ میں بھی لکا گیا جب رسول اللہ من کا چھوڑی آئے وہاں پہ کون سا گھر لٹھا گیا ابو طالب کا گھر لٹھا گیا ابو طالب کی ملکیت کو لٹھا گیا شیبِ عبی طالب میں تین سال تک میرا مصطفیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ رہا جو فقط سچوں کے ساتھ تھے یا سچے تھے یا سچوں کے ساتھ تھے لٹھا گیا اس گھر کو کہاں پہ مکہ میں مدینہ آگئے ادھر سے مصطفیٰ کی ظاہری آنکھ بند ہوئی دوبارہ لٹھا گیا دوبارہ لٹھا گیا ایک آش لوٹ لیتے لیکن اس قوم کی اس دروازے سے جو امینیں بابستہ تھیں اس دروازے کو نجل آتے ہم اس دروازے سے اپنی خیرات کو لے سکتے تھے لوٹا گیا مصطفیٰ کو لوٹا گیا ابو طالب کو لوٹا گیا مصطفیٰ کو لوٹا گیا مرتضیٰ کو لوٹا گیا سہرہ کو لوٹا گیا حسن کو کوپے میں لوٹا گیا مسلح بھی جو پون طلب مسلح تھا وہ بھی کھنچ دیا گیا لوٹا گیا اور پھر ایک لوٹ کو تاریخ انسانی کا حصہ منگی جو شامی غریبہ کو کربلا میں لوٹا گیا اسی گھر کو لوٹا گیا اسی گھر کو لوٹا گیا لیکن کس انتا سے لوٹا گیا دروازے کو آگ کو پہلے میں لگائی گئی تھی لیکن جو آگ کربلا میں لگی یہ بڑی درم آگ آگ تھی کہیں ایک طرف سے نہیں لگی دو طرف سے نہیں لگی خیمے چاروں طرف میں لگے ہوئے ہیں اور آگ بھی چاروں طرف لگائی گئے تاکہ رسول زادیاں آگ کے جل کے شالوں سے باہر نکلیں یہ بڑی درم آگ آگ تھی یہ لوٹا گیا لیکن بہت ددناک طریقے سے لوٹا گیا ہمیں ابن مسلم کتہ میں دیکھ رہا ہوں خیموں سے شل اٹھ رہے ہیں بچوں کی چیخ و بھکار کو میں سن رہا ہوں اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ شام غریب ہم کو جب خیموں کو آگ لگائی گئے نا حسین کا چون بچہ جدر آیا ادھر ہی گیا اس لیے رات کو علی کی بیٹھیاں رسول زادیاں حسین کے بچوں کو اکٹھا کرتی رہی ہیں میرے مہترین ایک دفعہ دیکھا نا آل اہلِ بیٹ کے بچوں کا دن ہے جو آنے والی رات ہے تبرانی مسلم کی شہادت کی رات ہے ایک لفر رات کو جب بچوں کو اگردہ کیا نا تو میری چوٹی آقا زادیب عرض کرتی ہے کہ اے بہن زینب مجھے حسین کی چار سالہ سکینہ نظر نہیں آگا اب دونوں بہنیں رات کی تارکی ہے کربلا کا بیابان جنگل ہے دونوں بہنیں باہر نکلتی ہیں ایک بہن ادھر ایک بہن ادھر آواز دے رہی ہیں سکینہ سکینہ اینہ اینہ یا شکینہ میرے حسین کے ایک دن کا چین سکینہ تم کہاو ہم تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں ایک طرف سے آوازیں پوپی اممہ علیہ علیہ اے میری کربلا کی شامی غریبہ کی لٹی ہوئی پوپی اوہ آپ کی سکینہ ادھر ہے دونوں بہنیں پہنچیں جیسے پانی پانی دھلوان میں جاتا ہے نا دونوں بہنیں پہنچتی ہیں اس مقام پہ جہاں سکینہ ہے پوچھیں سکینہ بیٹھے یہاں کیا کر رہی ہو کہاو ہم کل کی سوئی نہیں تھی بابا کے سینے میں سکھ رکھے تھوڑی دیل میں سو گئی تھی بی بی بھر میں کہاو سکینہ بیٹھیں یہ تو تنی ادھر ہے یہ تو بننی ادھر ہے اس کے ساتھ سن تو ہے نہیں تجھے کیسے بتا چلا کہ یہ تیرے بابا کا سینہ ہے اور کہتاو ہم کل کی اممہ میں بابا بابا بکار رہی تھی یہاں سے وزی لئے لئے ہمارے سینے میں سنیں جیادی سکینہ کہ ربابا کا سینہ حاضر ہے علا لعنت اللہی علا القوم الظالمین وسیعلم الذین دلموا ایم طلبین ينطلبون